اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے ہاتھ میں نظر آنے والا ہینڈ گن اس وقت پہ جو ہے اس کا میں ریویو ڈال چکا ہوں اپنے چینل پہ اے آر نائن گل شریف آرمری کی بنی ہوئی اے آر نائن جس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ سوائے ان سائٹس کے اس کو مکمل طور پہ تیار کیا گیا ہے گل شریف آرمری میں پرائس رینج اس کی تقریباً ایک لاکھ روپے کے قریب ہے اگر آپ اس پہ فردر اسیسریز لگا دے تو جو بھی پلس مائنس آپ کو سمجھ آتی ہے دوستو بظاہر یہ اے آر پلیٹ فارم لگ رہا ہے لیکن یہ اے آر پلیٹ فارم ہے نہیں کوکنگ اس کی اے آر پلیٹ فارم کی طرح ہی ہے لیکن یہ سمپل ریکوائل بیسٹ بلو بیک ایکشن جو ہے وہ رائفل نہیں سوری ہینڈ گن ہے دوستو میرے پاس اس وقت پہ ایک اور بھی لانگ پسٹل کہہ لیجئے اس ایم جی سوٹ میں کہہ لیجئے میڈ ان پاکستان پیو اے فائف بھی میرے پاس موجود ہے دوستو میں نے صبح ان کا وزن کیا دونوں کا تو یہ اپنے اس فل سٹاک کے ساتھ ٹو پوائنٹ فور کیجی تھا اور یہ اپنے اس حالت میں میکزین لگی ہوئی دونوں میں یہ کوئی ٹو پوائنٹ ایٹ کیجی بن رہا تھا یہاں پہ جو ہے اس کی جو آپ کو یہ ہاؤزنگ نظر آ رہی ہے یہ اسیز میٹل اور اس کی جو اسیمبلی آپ کو فریم جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسیز میٹل ٹو اور اس کا فنیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا جو ہے وہ میکزین ریلیز ہے ویری فنکشنل آپ کے ٹریگر والی انگلی سے ہی آپ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ری فیلنگ ری فیلنگ مینز دوبارہ سے اس کو بہت دوبارہ سے میکزین ڈالنا بہت آسان ہے یہاں پہ آپ دیکھئے تو تھوڑا سا مطلب انہوں نے بہت زیادہ محنت کر کے اس کو اس لیول پہ لائیں کہ بغیر دیکھے ہوئے بھی آپ اس میں جو ہے وہ فیلنگ کر سکتے ہیں دوستو آج ہم اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ فائر کریں گے اور ٹیسٹ فائر میں ہم اس کی ایکیوریسی چیک کریں گے اور جیسے ہر انسان کی ایک پسندیدہ خوراک ہوتی ہے اسی طرح دوستو گنز کی بھی ایک پسندیدہ خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر ایک گن شارٹ گن والے بھائی میری اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہر ایک گن کو ایک راؤنڈ پسند ہوتا ہے تو میں اس گن کی چونکہ یہ بالکل برینڈ نیو ہے اس پہ ابھی تک فائر نہیں ہوا ہوا اس کی ایکیوریسی ہم لوگوں نے چیک کرنی ہے اور اس کی پرفارمنس بھی چیک کرنی ہے تو میں دوستو اس کے لیے مختلف قسم کی فیڈز جو ہے وہ میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ ہم اس کو سارے خوراکوں کے اوپر ہم اس کو چیک کر سکے سارے مینز کہ میرے پاس اس وقت پہ رشین اسٹیل کیسٹ راؤنڈز بھی ہیں میرے پاس اس وقت پہ ٹرکش ایس ٹی آر کے راؤنڈز بھی ہیں میرے پاس اس وقت پہ دوستو سربین پی پی یو راؤنڈز بھی ہیں ون ٹوئنٹی فور گرین کے سربین اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے ٹولیمو کے رشین اسٹیل کیسٹ راؤنڈ ہیں اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے وہ پی او ایف کے فار ایس ایم جیز راؤنڈز ہیں اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے وہ سٹرلنگ کے راؤنڈز پڑے ہوئے ہیں تو دوستو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس گن کی مختلف راؤنڈز کی مختلف ریلوڈز کے ساتھ کیا پرفارمنس بنتی ہے اس وقت پہ اس کی میکزین میں جو راؤنڈز ہیں یہ پی او ایف کے نارمل ملنے والے راؤنڈز ہیں تو ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں دوستو اپنے اس ریویو کا اور سب سے پہلے جو ہے تو وہ ہم اس پہ چیک کرتے ہیں جناب علی جو اب نارملی میں اپنی اس پی او ایف فائف پہ جو راؤنڈز میں یوز کرتا ہوں دو کہ یہ بھی پی او ایف کے ہی بنے ہوئے ہیں لیکن ان کا جو ہے وہ اس پیسیفکلی فار ایس ایم جیز جی تو میرے پاس اس وقت پانچ راؤنڈز ہیں دوستو میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ اس کی جو اس میں اس والی میں اس اے آر نائن میں جو میکزینز ہیں وہ گلوک کی لگتی ہیں گلوک کی میکزینز آپ کو آسانی سے جو ہے وہ مل جاتی ہیں ہر جگہ پر اور میکزین کیپیسٹی بھی مختلف مختلف آپ کو ملتی ہے آپ کو ففٹین تھرٹی ففٹی یہ تو نورمل ہے ٹھیک ہے دوستو تو آئیے میرے ساتھ ہی رہیے ایکوریسی چیک اور ٹیسٹ فائر اور ریویو دوستو مجھے اب یقین ہے کہ انشاءاللہ مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچے گی میں فائرنگ رینج پہ ہوں اپنی پرائیوٹ اور اس کو یہ جگہ ہے پیراڈائز سٹی نشہرہ کے اندر ہمارے پیرا میٹر میں اس وقت پہ کوئی انسان کوئی چرن پر ان نہیں ہے میں نے جو ہے وہ ڈسٹنس تھرو دس لیزر رینج فائنڈر میں دیکھ چکا ہوں اور سی کیو بی میں اور ان سمال ہینڈ گنز میں نورملی جو چیک کیا جاتا ہے ایکوریسی وہ ٹوئنڈی فائی میٹر پر ہی چیک کی جاتی ہے تو آئیم گوڈ ٹو گو دوستو میرے ساتھ ہی رہیے بسم اللہ علیہ برکت اللہ میں نے ٹارگٹ شیلٹس منگوائی ہوئی ہیں دوستو تھوڑا سا کوریئر کا ایشو ہے پہنچ جائیں گی میرے پاس آئندہ ڈی ویوز میں آپ جو ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ آئیم گوڈ ٹارگٹ شیلٹس کے ساتھ فائیر آنڈہ ٹارگٹ دوستو میرے یہ سائٹس یہ آفٹر مارکٹ سائٹس ہیں میں نے لگائی ہوئی ہیں اپنی رونی کٹ سے ہوتار کے ورکنگ نہیں کر رہی ہیں لیکن بھارہال آپ لوگ ایکوریسی دیکھ سکتے ہیں جی دوستو اب میں سائٹس کے بغیر ایمیجینیٹیو شوٹنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اب کھڑے ہوتے ہیں آئیے دوستو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے تو وہ ایمیجینیٹیو شوٹنگ دوستو دیکھیں اب یہ کسٹس ہیں جو ہم اس میں کریں گے یہ والی سائٹس ابھی میرے پاس میں اس کو وہ کرتا ہوں تھوڑا سا ٹائٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی ورکنگ میں آ جائیں گی آفٹر مارکٹ سائٹس ہیں تو دوستو بہت امدہ بہت شاندار امیجنیٹیف شوٹنگ ٹھیک ہے وہ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایکوریسی تو ایکوریسی میرا فرق آیا ہوا ہے گن کا کوئی اشیو نہیں ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ پہلی دو سائٹس کے اوپر ہوئی ہوئی ہیں تو قریب قریب ہیں یہ چونکہ سائٹ کے بغیر امیجنیٹیف شوٹنگ تھی اس لئے باہر گئیں اور آئیے اب ایک اس کا جو ہے وہ سیشن اور چلا دیں دوستو اب اس پہ میں چیک کروں گا پیو ایف کے راؤنڈ لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اس کی سائٹس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارے پاس ٹولز میں ٹول کٹ نکالیے بھئی دوستو میرے پاس دس راؤنڈز ہیں پیو ایف کے وان ٹونی فور گرین کے اور میں اب ان کو تھوڑا سا ذرا کروں گا مختلف انداز میں ایکوریسی میری چیک ہو گئی اب میں کھڑا ہو کے اس کو ایک کوشش کرتا ہوں کہ اس کی ذرا دیکھیں کہ ہم یہ کتنا اچھے انداز سے جو ہے یہ وہ کرتی ہے ریپٹ کرتی ہے دوستو ایکوریسی چیک کے ساتھ ساتھ میں اس کا تھوڑا سا وہ بھی دیکھوں گا کہ کیسے مطلب ریپٹ چلنے ریپٹ تو یہ نہیں چلے گی مینز کہ اس کی پرفومنس بھی ساتھ ساتھ چیک کرتے ہیں میرے ساتھ ہی رہی ہے دوستو ایم فائر نہیں ہوگا اس وقت پہ ہپ پوزیشن میں میں اس کو فائر کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک دوستو کوکنگ کا ایشو آیا ہے اب یہ دیکھتے ہیں نورملی جو ہے یہ چیزیں آتی رہتی ہیں نئے ویپنز کے ساتھ ٹھیک ہے جناب اس میں جب کبھی اس طرح کی چیز آئے تو آپ نے اپنے اوسان کو بحال رکھتے ہوئے اور اس کے موں کو بالکل آسمان کی طرف رکھتے ہوئے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے اس کی میکزین کو نکال دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ چیمبر میں کوئی راؤنڈ ہے چیمبر میں کوئی بھی راؤنڈ نہیں ہے واپس چھوڑ دیجئے اس راؤنڈ کو اٹھا کے چیک کر لیجئے کہ اس راؤنڈ میں تو کوئی ایشو نہیں تھا اور مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ یہ راؤنڈ جو ہے آپ دیکھئے یہ سائز میں چھوٹا ہے اگر آپ غور کریں تو اس کو آپ کمپیر کیجئے اس سے دوستو یہ وہ مسائل ہیں جو پیو ایف کے ساتھ آتے ہیں یہ وہ مسائل ہیں جو پیو ایف کے راؤنڈز پیو ایف کے راؤنڈز کے ساتھ آتے ہیں میں آپ کو پھر ریکنفرم کر دیتا ہوں آپ غور سے دیکھئے دوستو ان دونوں راؤنڈز کی لیندھ کو دیکھئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا دیز آر دی ریزنز جس کے لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آلوی ایس گو فار ہائے کوالیٹی راؤنڈز ٹھیک ہے چی دوستو ایک مرتبہ پھر ہپ پوزیشن سے we are good to go نہیں کوکنگ کا دوبارہ سے ایشو آ رہا ہے اور اپنے ریویو میں تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے یہ پلیٹ فارم تو دوستو اس کو جو ہے وہ اگین نہیں اس کا دوستو اس کو چیک کرتے ہیں اب دوسری میکزین پہ کہ آیا دوسری میکزین کے ساتھ بھی اس کی یہی پرفارمس ہے یا جو ہے وہ صرف اس کے ساتھ اس نے اس طرح سے کیا اس میکزین میں یہ پرابلم کر کر رہی تھی اس میکزین سے اس کو ہم لوگ پلٹا دیتے ہیں دوستو اس میں بھی پیو ایف کے راؤنڈز ہیں تھرٹی راؤنڈز کی میک ہے اور بیٹھ کی کرتا ہوں یار ٹھیک ہے جی میرے ساتھ بھی رہے ییس میکزین ایشو دوستو میکزین ایشو ٹھیک ہے جی کھلا ہونا پڑے گا مجھے بہترین بہت اندہ میکزین ایشو کر رہی تھی اس میکزین کے ساتھ سامنے آپ دیکھئے ایمیزینیٹیو شوٹنگ تھی دوستو میکزینیٹیو شوٹنگ میکزینیٹیو شوٹنگ لگائی جا سکے یا نیچے جو ہے وہ اور کوئی گیجٹ لگائی جا سکے ٹارچ لگائی جا سکے اور یہ والا جو اس کا ہے یہ بہت نرم سا ہے جلدی کھل جاتا ہے یہاں پہ اس کے بال کو جو ہے وہ سٹرونگ کرنا ہے باقی ریفل کی پرفارمنس اس شاندار اب ہم دوستو یہیں پر بیٹھ کے اپنی ان تارگٹس کو ذرا اپنی اس پیو اے فائف سے دیکھتے ہیں کہ پیو اے فائف کی پرفارمنس جو ہے وہ کیا آتی ہے اس میں اس وقت پہ میں نے جو ہے وہ رشیان راؤنڈز ڈالے ہوئے دوستو میرے ساتھ ہی رہیے پیو اے پیو اے ٹارگٹ موسیقی نہیں ہے نہیں ہے پیر 5 نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اے آر نائن کو تھوڑی سی ایمپلومنٹ چاہیے ہم اپنا شکھ دوبارہ پورا بھی کرتے ہیں اسی والی میکزین میں جو ہے وہ ہم مکس راؤنز ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا پرفارمنس آتی ہے اور ہم ویڈیو پاوس کر کے اپنے بلکہ پہلے ہم جا کے تارگیٹ تو دیکھیں کہ تارگیٹ پہ کیا کیا پوزیشن بنی جنہ دے آلی دے دے شائے کی اکتے آلی اور نتن دی شاہ ہے وہ بھائی جنو ہے آئے آکے لے پٹ جائیں ماشاءاللہ 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 دیکھئے دوستو ذرا آپ اس کی حالت دیکھئے گوڑ ون یار گوڑ ون یار گوڑ ون گوڑ ون زبردست اب میں اپنی اسسٹنس جو بھی میری اسسٹنس پہ ہے اسے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنلی اس کو ری ارینج کریں تاکہ ہم لوگ ای آر نائن کا فائر دیکھیں دوستو ای آر نائن کو اب میں ڈیفرنٹ فیڈز کے ساتھ ڈیفرنٹ آ راؤنڈز کے ساتھ ڈیفرنٹ آ راؤنڈز کے ساتھ ڈیوز کر رہا ہوں یہ پیو ایف والے جو میں اپنی ایس ایم جی میں ڈیوز کرتا ہوں اور آہ یہ میکزین ٹھیک ہے اس کے وہ چونکہ میرے پاس پرانی میکزین پڑھی ہوئی تھی اس کی ایشو ہو سکتا ہے دوستو تھک سا گیا ہوں ہلکا سا ہائپو گلائسی میں کھو اور دوستو ایک دو راؤنڈ ہم اس میں جو ہے یہ سربیان پی پی یو بھی چک کر لیتے ہیں کوئی مزائکہ نہیں ہے بھائیں ہیں میرے سارے کے سارے ہاں ون ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے تو ڈاکٹروں سے دون رہی ہے بیماری کے سلسلے میں دوستو ایسے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر بس تھوڑے سے ذرا پڑھ لک کے ماتھے پر تیوری آ جاتی ہے ان کے باقی بہتر ہوتے ہیں اچھا دوستو ٹارگٹ ہمارے سامنے ہے پچیس میٹر کے فاصلے پر ہے ٹارگٹ ٹارگٹ میں صرف اگلی سائٹ کو یوز کر کے امیجنیٹیف شوٹنگ کر رہا تھا اور ہٹ لگی ہے ساری مجھے سمجھا رہی تھی کہ ساری ایک سید میں جا رہی ہیں ہر طرح کا راؤنڈ اس نے یوز کی ہے دوستو اور کوئی گرم بھی نہیں ہے یہ دیکھئے یہ اس کو میں نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے دوستو ٹھیک ہے جی کوئی کوئی وہ فرق نہیں پڑا ہوا ہے اس پہ مقصد یہ ہو گیا کہ روم فار امپورومنٹ اس دیر سائٹس یہی والی ہونی چاہیے میٹل کی اچھی جو کہ فائر کے جھڑکے کے ساتھ جو ہے ریکائل کے ساتھ گرے نا اور آگے یہاں پہ ایک دو فردر وہ چاہیے ہمیں ہاؤزنگ کے لیے کہ تاکہ یہاں پہ بندہ ٹارچ بھی لگ سکے یہاں پہ لیزر لائٹ بھی لگ سکے سٹاک ٹھیک ہے یہ ہاؤزنگ ٹھیک ہے بلکل یہ گرپ وغیرہ بھی بلکل ٹھیک ہے کاکنگ ہینڈل بھی شاندار ہے اے وان ہے دوستو جس پرائس رینج میں ہے ریکومینڈڈ لیکن آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ وہی والی بات کہ آپ کو میکزینز گلوک کی اوریجنل خرید نہیں پڑے گی آپ کو گلوک کی اوریجنل میکزینز خرید نہیں پڑے گی اور اس کے علاوہ جو ہے تو آپ کو اور گیجٹس اور کوئی چیزیں آپ لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اور پھر بھی آپ کو یہ مارکٹ میں جو اس کے کانٹینڈرز ہیں ان سے پرائس میں ہاف سے بھی کم میں پڑے گی کیونکہ وہاں پہ پیو ایف جو ہے پیو ایف فائی وہ دو لاکھ کے پاس آئے ترکش کلونز پہ جائیں تو سی زیٹ کے تو وہ تین ساڑھے تین چار لاکھ کے پاس ہیں مجھے کنفرم نہیں ہے اور سی زیٹ پہ جائیں اور کسی پلیٹ فرم پہ جائیں تو وہ پھر وہاں پہ لاکھوں کی باتیں ہیں جبکہ یہ جی ایس آر میڈکا دوستو ریکمینڈڈڈا دیکمینڈڈڈ ڈی ایس آر میڈکا دوستو ریکمینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈہ